انتخابی سرگرمیوں میں تیزی عام انتخابات کے لیے کاغذات جمع کرانے کا آج دوسرا دن سیاسی رہنماؤں کے جانب سے کاغذات کا حصول اور جمع کرانے کا سلسلہ جھواری نواز شریف این اے پندرہ امان سہرہ سے قومی اسمبلے کا انتخاب لڑیں گے شہباز شریف نے این اے ایک سو تائیس اور پی پی ایک سو اٹھاون سے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے مریم نواز صوبائی اسمبلے کے دو نشستوں پر میدان میں اتریں گی حمزہ شہباز این اے ایک سو اٹھارہ سے انتخاب لڑیں گے عاصف زرداری نے این اے دو سو ساتھ نواب شاہ سے انتخابی فارم مصول کیا چرمین پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو کی جانب سے این اے ایک سو چھانوے سے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے گئے یوسف رزا گلانی این اے ایک سو اٹھالیس مولتان سے انتخابی دنگل لڑنے کو تیار سابق وزراء اللہ غوث علی شاہ اور قائم علی شاہ نے خیرپور میں کاغذات لیے فضور احمان نے این اے چوالیس ڈیرہ اسماعیل خان سے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے خواج و عاصف نے سیالکوٹ میں ایک قومی اور دو سبائی اسمبلی حلقوں کے کاغذات لیے پھر دو ساشک آوان نے این اے ستر سیالکوٹ سے کاغذات وصول کیے چوہدری پرویز الہی گجرات منڈی بہاودین اور تلہ گنگ سے تین قومی اور تین سبائی حلقوں سے انتخاب لڑیں گے اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کے رہنما ہمائیو اختر خان نے این اے ستانوے تاندلیہ والا سے الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے کاغذات نامزدگی کی وصولی کا عمل کل تک جاری رہے گا امیدواروں کی پیدائی فیرست دیس دسمبر کو جاری ہوگی الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے ذابطہ اخلاق جاری کر دیا سیاسی جماعتیں ایسی ظہار رائے سے گریس کریں جس سے فوج، عدلیہ، نجریہ پاکستان اور اداروں کی ساکھ خراب ہو دوسری جماعت کے سربراہوں یا امیدوار کی نیچے زندگی پر تنقیز سے اشتناب کیا جائے انتخابی عمل میں تشدد کی ترگیب دینے یا تشدد کرنے کی ممانیت ہوگی انتخابی موہی میں دوسری جماعت کے امیدوار کے پتلے اور جھنڈے جلانے کی اجازت نہیں ہوگی امیدوار کار ریلی نہیں نکال سکیں گے سیاسی جماعتیں یا امیدوار جلسے جلوس کے آغاز سے خطام تک کا دورانیا اور پلان ڈی آر اوز سے شیئر کریں گے سرکاری ملازمت رکھنے والا شخص کسی سیاسی جماعت یا امیدوار کی حمایت نہیں کر سکتا سیاسی جماعتیں اور امیدوار کسی قسم کے سنفیق قومیتی اور مذہبی جذبات کے اظہار سے اجتناب کریں الیکشن کمیشن کے ذابطے اخلاق کا مطن پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان بلے کا معاملہ پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کیسے سے خلاف پی ٹی آئی کے درخواستوں پر آج سمات ہوگی جوستے ستیق شاہ اور جوستے شکیل احمد سمات کریں گے شرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوہر علی خان عدالت میں پیش ہوں گے پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو حتمی فیصلہ کرنے سے روک رکھا ہے موسیمی نون کے پارلیمانی بورڈ کا پندروائی جلاس جاریے کا ادنوان شریف اور پارٹی صدر شہباز شریف جلاس کی صدارت کر رہے ہیں مریم نواز، حمدہ شہباز، اسحاق دار، آنا سناولہ سمیت دیگر پارٹی رہنما شریف اقلیتوں کی مخصوص نشستوں پر امیدواروں کے ناموں پر غور کیا جائے گا پارلیمانی بورڈ چاروں صوبوں سے انتخابی امیدواروں سمیت خواتین کی مخصوص نشستوں پر ناموں پر غور کر چکا ہے ناہور میں سابق چیف جوستس پاکستان ساکر مصار کے گھر پر دستی بوم حملے کا مقدمہ در سی ڈی ڈی پنجاب نے مقدمہ کانسٹیبل سجاد حسین کی مدعیت میں درج کیا انصداد دہشت گردے کی دفات شامل حملے میں تین سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے دو گاڑیوں کو نقصان پہنچا حملہ آوروں کا تعلق کل ادم تنظیم سے لگتا ہے مقدمہ کامتن سی ڈی ڈی پنجاب کی تحقیقات جاری شواہد فورنزی کے لیے بھیجوا دیا گئے پاکستان کو کل ادم ٹی ٹی پی اور اس سے جھوڑی تنظیموں سے سنگیند خطرات درپیش ہیں کابل پاکستان کے لیے پیچیدہ چیلنج ہے اقوام متحدہ دہشت گردوں کے پاس موجود جدید اسلحے کی تحقیقات کرائے پاکستانی مندوب منیر اکرم کا اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں خطاب اقوام متحدہ میں غزہ میں امداد کے منطقلی اور جنگبندی سے مطالق قرارداد پر ووٹنگ تیسری بار مواخر غزہ میں مکمل جنگبندی کا فائدہ حماس کو ہوگا امریکہ کا موقف قرارداد میں سیز فائر کا لفظ خضب کرنے کا مطالبہ واشنگٹن کے تیسری بار ویٹو ایکشن سے بچنے کے لیے ووٹنگ ملتوی ہوئی عالمی میڈیا کا دعویٰ اور اسرائیل کے غزہ پر بارود کی برساز سے ہونی فوج کا رفع میں اسپتال کے قریب فضائی حملہ خان یونس اور جبالیا کیمپر بھی بمباری ایک دن میں مزید پچھاسی فلسطینی شہید جنگ میں شہدہ کی مجموعی تعداد بیس ہزار سے بڑھ گئی آٹھ ہزار بچے اور چھ ہزار سے زائد خواتین شامل باون ہزار سے زائد زخمی غزہ میں مواصلات نظام اور انٹرنیٹ سرویسز ایک بار پھر بند ہو گئیں